تو سالار پارٹ ون سیس فائر دیکھنے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ مووی 2014 میں ریلیز ہوئی کنڈر فلم ارگم سے انسپائرڈ ہے جس کے بارے میں اس کے میکرز ہر بار ڈینائے کرتے رہے پر آج ہمیں یہ فائنلی پتا چلی گیا اب بات کی جائے پرباز کی تو بہو بلی کے بعد اتنے سارے فیلڈ پروجیکٹس کو دینے کے بعد اس فلم میں وہ کافی حد تک بہتر نظر آ رہے ہیں پت پھر بھی اگر آپ ایک پار ویورز کے لیے سٹینڈر سیٹ کر دیتے ہو تو اس کے کمپریزن میں یہ وینچر بھی کچھ خاص نہیں ہے ڈائریکشن کی بات کی جائے تو سالار کے ساتھ اتنے سارے نئے کریٹیو چوائز لینے کے بعد ان کو پروپرلی لینڈ کرانے میں پرشان نیل تھوڑے سے پیچھے رہ گئے دو گھنٹے پچپن میں ہٹ کے سکرین ٹائم کے ساتھ موووی نے ٹریلر ریلیز کے بعد جو ایکشن ڈراما پریزنٹ کیا تھا موووی میں اس کو صحیح ڈنگ سے دکھایا بھی ہے جس میں پروپاس کے کریکٹر کو وائلنٹ اور ڈینجرس دکھایا گیا ہے سٹوری کے بارے میں بات کی جائے تو موووی دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ موووی کے اندر مٹیریل بہت زیادہ ہے جہاں دکھایا گیا ہے کہ خانسار نام کی ایک سٹی ہے انڈیا میں جہاں دیوہ اور وردہ دونوں جگری دوست ہیں بچپن سے ہی جو ایک دوسرے کلک کچھ بھی کر سکتے ہیں بٹ ایٹ سم پوائنٹ وہ کافی سکیچی فیل ہونے لگ جاتا ہے تو اس سٹوری پر بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ خانسار میں دو ٹرائبز ہیں جس میں سے ایک بول ٹرائب کا راجہ ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد شورانگیا ٹرائب کے ایک لیڈر کو قدی ملنی ہوتی ہے بٹ بول ٹرائب والے راجہ کی بیٹے کو یہ برداس نہیں ہوتا اور وہ کودیتا یعنی illegal attempt پلان کرتا ہے تقت حاصل کرنے کے لیے اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور شورانگیا ٹرائب کے almost سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے جس میں دیوہ کی فیملی بھی ہے مگر وردہ اسے بچا لیتا ہے جبکہ وہ بھی بول ٹرائب سے بلونگ کرتا ہے بٹ وہ اس سمیں ایک ٹینیجر ہوتا ہے اور اپنی ancestral history کا اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کو اب پریزنٹے میں آتے ہیں پریزنٹے میں کودیتا پھر سے ہوتا ہے وردہ کے اوپر جب خانسار کا رولر وہاں پریزنٹ نہیں ہوتا ہے اور وردہ help کے لیے دیوہ کو بلاتا ہے کیونکہ past کی information کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے بٹ problem یہ نہیں ہے story میں دم ہے بٹ issue یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا بندہ سب کچھ manage کر لے گا بینا کسی کے help کے بٹ اس کو establish کرنے کے لیے مووی میں کوئی بھی بڑا action sequence نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ deal character build up بھی ٹھیک سے نہیں کیا گیا جہاں ایک طرف تو بتایا جاتا ہے کہ دیوہ کی بہت ہی dangerous اور violent history ہے بٹ یہ بات کے پیچھے کی backstory کیا ہے وہ مووی میں کہیں بھی نہیں دکھائی گئی اب اتنا زیادہ violence violence سن رہے ہو آپ کیونکہ مووی کے trailers, posters سب ہی یہ violence دکھا تو رہے تھے بٹ movie دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ریٹائز ہوگا کہ یہ action, violence سب بہت زیادہ آپ کو disappointment دیں گے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو دیکھ کر آپ کو action sequences, action sequences جیسے لگیں گے کل ملا کر بات اتنی سی ہے کہ peak moments پر movie فیل ہو جاتی ہے جو purpose movie کا ہونا چاہیے وہ purpose دیکھ نہیں پاتا آپ اس کو feel ہی نہیں کر پاؤ گے movie میں guns, tanks, heavy artillery بس دیکھنے بھر کوئے use تو اس کا proper کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کافی بری creative choice میں کہوں گا کیونکہ جس چیز کا use ہی نہیں کرنا ہے وہ آپ نے وہاں پر کیوں رکھ رکھی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہی سب movie کے loop holes ہیں جس کی وجہ سے پرشاند نیر peak deliver کرنے میں fail ہو جاتے ہیں پرباز کے shots بہت زیادہ فیکے نظر آتے ہیں کیونکہ ایسے shots movie کو کہیں سے کہیں تک یادگار بنانے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں بھی کام آنے والے ہیں movie کا جو dark tone ہے وہ movie کے great narrative کو اور depth دیتا ہے انہوں نے movie کے in expects پر جو کام کیا ہے وہی اس movie کو actual depth narrative دیتی ہے اس چیز کو صرف سالار میں ہی نہیں ان کی پچھلے films میں بھی آپ دیکھ پاؤ گے دیکھا جائے تو سالار مووی ایک grand movie تو ہے بٹ پھر بھی movie کا core essence missing ہے تو کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ part 1 صرف build up ہی build up ہے part 2 شورانگیا پروام کے لیے انتظار کرتے ہیں تب تک تو یار یہ تھا میرا review movie دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے opinions مجھے comment section میں ضرور بتانے ملتے ہیں next video میں ملتے ہیں ملتے ہیں شکریہ